سارا دن محنت مذہوری کرنے والے ہر شخص کی آنکھوں میں بس ایک ہی خواب ہوتا ہے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا کر ان کے مستقبل کو محفوظ کرنا اس خواب کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی نیند سکونہ رام سب کچھ قربان کر دیتا ہے لیکن یہ خواب اس وقت چکنا چور ہو جاتا ہے جب کوئی بیماری اسے معذور بنا دیتی ہے ایسی ہی ایک کہانی ہے بہاولپور کے غریب محنت کشکی جو ڈاکٹر کے غلط انجیکشن کی وجہ سے اپنے بچوں کا سہارا بننے کی بجائے خود سہارے کا موتاج بن گیا میرا نام نصیر الدین عابد ہے میرا تین سال پہلے مورو کا پریشن ہوا تھا ڈاکٹر یاسن نے کیا تھا وہ ناکام ہو گیا اب میں آپ آج پڑھاؤں تین سال سے چار بائی کے اوپر میرے کوئی وسائل نہیں ہے چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں میرا کوئی کرنے والا نہیں ہے میری حکومت سے اپیل ہے کہ میری کو امداد کی جائے میرا علاج کرائے جائے چار بچوں کا یہ باپ اپنے بیو بچوں کا پیٹ پالے اور انہیں بہترین مستقبل دینے کے لیے صاحبی حیثیت افراد اور حکمرانوں سے اپنے علاج کے لیے دستے سوال ہے اگر مخیر حضرات اور حکمران اس کا علاج کروا سکے تو یہ بچے بھی بہترین تعلیم حاصل کرے کے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں کیمرامین وسیم علی کے ساتھ چودری سلیم ایئر وائی نیوز بھاولپور